سلام میرے عزیز لیتنرز ویلکم بیکٹی یور اون چینل سیف بیلیف ویچی سپیشلی میٹ فور نوگل آورز تیوڈے اس دی اپیسوڈ فور آف تی نوگل وہ لڑکی ہے سب سے جدہ سو لیٹس سٹارٹ اٹ اللہ رحم ابھی محترمہ دی گریت آفت کو آئے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں اور میری آنکھوں نے کام کرنا جوڑ دیا کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر تیسری بار پوری قوت سے آنکھیں مسلتے ہوئے وہ صدمہ زدہ سابر بڑھایا رات تو میں وقت پہ سویا تھا پھر یہ خواب دیدہ سی کیفت کیسی ایک بار پھر بے رحمی سے آنکھیں مسلتے اس نے گرڈن موڑ کر ہال میں چنگی دیوار گیر گھڑی کو دیکھا جس نے ساتھ کا ہنسہ ابھی چند سامنے قبل ہی عبور کیا تھا یاللہ کیا ماجرہ یہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا گھڑی میں مسئلہ ہے یا ایک ہی نہج پر اس نووارد مصیبت کو سوچ سوچ کر میرا ذہنی توازن متاثر ہو گیا ہے بار پار ایک ہی عمل تہرانے سے جلتے پپوٹے سہلاتے دوراب نے اثر انو کچن کے اندر نگاہ دوڑائی جو ہنوز وہی ناقابل یقین موجزاتی نظارہ پیش کر رہا تھا سلاپ کے پاس نائٹ سوٹ میں ملبوس ایک ہاتھ سے جمعیاں روکتے ہوئے کچھ فرائے کر رہا آصف اور گولڈ ٹیبل کے پاس انواؤ اقسام کے لواسمات سے نبرد آسمان زی ڈی گریٹ فروکی منزل کے نیند کے شدائی شہزادے جنہیں اگر سپلیپنگ پرنس کہا جائے تو بے جانا ہوگا ان کا اتنی زباہ کچن میں موجود کی اس صدی کا سب سے بڑا کرشمن نہیں تھا تو کیا تھا دوراب بے حد بے یقینی میں گوٹہ زن بے آواز قدم اٹھاتا قریب سے تصدیق کرنے کے لئے زیان کی سمت پڑھا پاپا آپ کھڑے کھڑے مجھے کے گھر رہے ہیں یار اتنا کام پڑھا ہے ہیلپ کریں ہماری نہیں آپ ایسا کریں چاچو پارٹنر کی ہیلپ کر دیں نگٹس فرائے کرنے میں بلکہ آپ یہ فرائے کر دیں پلیز ہری اب دوراب کی موجود کی محسوس کرتے ہی شاہی ٹری سجانے میں مصروف زیان صاحب بے حد اجلت میں پی در پی کمانڈ باز کرتے واپس مصروف ہو گئے بر جونیر فاروقی آپ کر پاپا کمان ہم بات میں ڈسکشن کر لیں گے ابھی آپ جلدی سے نگٹس فرائے کریں چاچو پارٹنر نے جلا دیئے ہیں اگر کیوٹ گرڈ گندی سمیل سونگ کر یہاں آگئی تو میرا سارا سرپرائز سپوائل ہو جائے گا پلیز کتے کلام کرتے دوراب کو حق تک چھوڑ کر وہ خرگوش کی طرح اچھل کر ٹیبل سے نیچے جمپ لگاتا جلدی سے فرچ کی طرف بڑھا بیگ بی ہیلپ می آؤٹ یار ورنہ آپ کا صاحب زیادہ مجھے پکشے گا نہیں زبردشتی دوراب کو فرائنگ سپون تھماتا بھا مشکل جمعی روکتا آسف کرسی کھینچ کے ٹیبل پہ سر رکھتا آنکھیں مون چکا تھا کیلینڈر کی تاریخ بھی اتنی جلدی نہیں بدلتی جتنی تیزی سے فاروقی منزل کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا مطلب میرے سلیپنگ پرنس جو مردوں سے شرط لگا کے سوتے ہیں وہ صبح زمیرے اٹھ کر وہ بھی سنڈے والی دن ایک لڑکی کے لیے کچن میں خدمات انجام دے رہے ہیں آگے نہ جانے اب فاروقی منزل میں تغیرات کا کیسا طوفان آنے والا ہے کہاں پسا دیا آپ نے انکل مجھے نہ چار نگٹس فرائے کرتے ہوئے دوراب کو اپنی درگت اور فاروقی منزل کا بدل تا قابل رحم نقشہ صاف نظر آرہا تھا پاپا what are you doing we are getting late come on hurry up باپ کے عمل میں جوش و خروش کی بجائے سستی اور تفکر دیکھ زیان نے تیز آواز میں ہانک لگائی آپ کے لیٹ کی تو ایسی کی دیسی بیٹے کی زن مریدی پر کلستے دوراب نے فرائنگ سپون سلاپ پر پٹھکا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں صاحب زادے ان نادر اور صاف حمیدہ کو آپ نے adopt کہاں سے کیا ہے جنیٹک تو ہر کس نہیں ہو سکتے کیونکہ میں ان معمولوں میں انتہائی شریف النفس رہا ہوں فلیم آف کرتے دوراب انتہائی کرخ تاثرات لیے زیان کے سر پہ وارد ہوا پاپا میں نے کیا کیا ہے کوئی جان سے گیا آپ کی ادا ٹھہری کی مسازق زیان نے کوکیز ٹری میں سٹ کرتے باپ کو سوال یہ نظروں سے دیکھا آپ کہاں کچھ کرتے ہیں شہزادے یہ شاہی ناشتہ تو وہ عظیم ظن مریدی کے ریکارڈ توڑتے ہوئے غالباً میں کسی سلطنت کی ملکہ آلیہ کیلئے ترتیب دے رہا ہوں اس درجہ مصومیت پر دوراب جلگو نہیں تو گیا تھا ایس ملکہ فاروقی منزل عزت ماب اکسہ پریکٹ دوراب فاروقی بیگ بی آنکھیں کھولے بغیر آصف نے خمار علود آواز میں لکمہ دیا تھا شت اپ جواب اندبلا توقف اس کی ٹانگ پر ٹانگ مار کر دوراب نے اسے شٹ اپ کال دیا تھا کمون پاپا کل ہم کیوٹ گرڈ کو اچھی طرح بیلکم نہیں کر پائے تھے سو میں نے یہ جسٹ انہیں سوڈی کرنے کے لیے پریپیر کیا ہے کیسا بنا ہے دوراب کی خفکی کا ذرا اثر نہ لیتے ہوئے ٹرے آگے کرتے زیان دونوں ہاتھ آپس میں مسلتا پور جوش سا کرسی پر کھڑا ہوا جواب اندوراب نفی میں سر ہلاتا ٹیبل کی سمت متوجہ ہوا فروٹس کی ٹوکری جوس کا جببہ چپس اور نگٹس اور دو دن اقسام کی کوکیز سے سجے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹرے سے بیزار نظر گزرتی ہوئی بڑے سے ٹرے پر جاتے ہی دوراب کی آنکھوں میں حیرت سے مٹائی تھی اس نے بے اختیار متحیر نظر اٹھا کے زیان کو دیکھا باپ کے تاثرات کا نوٹس لیے وغیر زیان تم بھی ہی انداز میں گھور کے بولا دوراب بینا کچھ کہے واپس اس ٹرے کو دیکھنے لگا جس میں چھوٹی چھوٹی کینڈیز کی مدد سے ویلکم لکھا گیا تھا ساتھ جیری میلک اور دو تین دوسری چوکلیٹ سے آؤٹ لائن جو کر کے سجاوٹ کو پرکشش بنانے کی بھی نادان کو شش کی گئی تھی یہ وہی چوکلیٹ اور کینڈیز تھے جو زیان کی انتہائی ذاتی ملکیت کہلاتے تھے جو وہ خود دوراب کے ہمرا جا کے ہر ماہ خریدتا تھا اور خود اپنی تحمیل میں رکھتا تھا حد تو یہ کہ آصف کو بھی اس خزانے کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اور آج وہ اپنی مرضی سے ایک اجنبی لڑکی کو یہ سب دے رہا تھا وہ بھی بنا پسو پیش پہلا ہی لمحہ دوراب کے لیے لمحہ فکریہ ثابت ہوا تھا اس کے ماتھے پر تفکرات کے انگند بل لمدار ہو گئے بے شک اپنی عمر کے حساب سے اس کے کام میں بے ترتیبی تھی لیکن جس خلوص اور اپنایت سے اس کے ساتھ سالہ بیٹے نے یہ کیا تھا وہ دوراب کے لیے خطرے کا علام تھا واپس پورے ٹیبل پر نظر دوڑاتے وہ تشویش ناک سوچوں کے یلگار میں علشتا جا رہا تھا پاپا ایم بیٹنگ زیان نے اس کا شانہ ہلایا دوراب چونک کر گہری سوچوں کے حسار سے نکلا کیا وہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں تمہارے لیے پور سوچ نظریں زیان کے روشن چہرے کی سمت اٹھاتے وہ عجیب کیفیات سے نبرد آسمہ تھا افکورس پاپا شی اس ویری سپیشل ٹو می زیان چہکا دوراب کے دل میں سنناٹے ادھرنے لگے بٹ مجھے فیل ہو رہا ہے میری پریپریشن سپیشل نہیں ہے دیکھیں پرفیکشن بلکل بھی نہیں ہے اپنی عمر سے کئی گناہ بڑا کام کر کے بھی وہ مطمئن نہیں تھا آؤ زیدی گریٹ پورے کچن کو کھنگال کے ٹیبل پر سجا دیا ہے اب کیا چھپن بھوک تیار کرتے سب تب سیٹسفیکشن آتی آسیف نے خوبکی سے سر اٹھایا بہی تو میں کہہ رہا ہوں چاچو پارٹنر ساری کومن چیزیں ہیں سپیشل کچھ بھی نہیں ہے میں نے سوچا تھا یوٹیوب والی آنٹی کے ہیلپ سے کےک بناوں گا بٹ مجھے تو بیکنگ آتی ہی نہیں زیان صاحب کا اپنا ہی گم تھا تو بیٹا اس میں اتنا اداس ہونے کی ضرورت کیا ہے آرڈر کر لیتے آپ مہترما کے شیعانشان دوراب نے کلس کے مشورہ دیا میں نے واشپین انکل کے فون سے کانٹیکٹ کیا تھا بٹ سنڈے ہونے کی وجہ سے اتنی صوبہ ڈیلیوری پوسیبل نہیں زیان کے ہونٹ لٹکے چار مہین میں ایک صدی پر مشتمل ملوم ہو رہے ہیں دوراب بڑھ بڑھاتا فریج کی سمت بڑھا پاپا آپ اچھا سا بریک فاسٹ ریڈی کریں میں کیوٹ گرل کلے کے آتا ہوں جمپ لگا کر کرسی سے نیچے اترتے زیان کا تازہ فرمان جاری ہوا بریک فاسٹ وہ کس لیے دوراب اچھمبے سے مڑا کیوٹ گرل اور ہم سب کے لیے تمہاری کیوٹ گرل کا پیٹ ہے یا پنجاب کا کھیت اتنا سب حضم کرنے کے بعد گنجائش پچے کی پانی کی بھی دوراب تب ہی تو گیا تھا پاپا for your kind information اسے refreshment کہتے ہیں بریک فاسٹ نہیں اسے just taste کیا جاتا ہے سو آپ بریک فاسٹ ready کریں please دروازے میں رکھ کر دوراب کی ناکیس معلومات میں اضافہ کرتا وہ چھپاک سے باہر نکل گیا یہ out of syllabus classes تم اسے دے رہے ہو نا دوراب نے کڑے تیوروں سنگ اونگ رہے آسیف کو آڑے ہاتھوں لیا توبہ کریں بگ بی جوابن وہ بھی دک کر کھڑا ہوا تھا یہ سب خالی سنگ آپ کے ایکسٹرا آرڈینیر پرنس کی اپنی دماغی تخلیق ہے رات کے بارہ بچے تک ان کی پلاننگ سیکشن میں میری نین خراب ہوتی رہی تھی اور صبح بھی مجھے کھانچ کر یہاں لگا دیا اور الزام بھی آپ میرے سر پر دھر دیں آسیف کے اپنا دکھڑا رونے پر دوراب سر ہلاتا سلاپ کی طرف مت بچہ ہو گیا سو لیڈیز آنڈ جنٹلمن او سوری من آنڈ جنٹلمن گیو اپیگ ہانڈ آف اپلوز تو مائی جو خروش کے ساتھ با آواز بلند منادی کرتے زیان اکسا کو لے کر کچن میں داکی لوا اکسا کو احتیاط سے لے جا کر ٹیبل کے مقابل کھڑا کر کے کرسی پر چڑھ کر اس کی آنکھوں پر بندھا دوراب کا وائٹ رومال کھینج دا وہ مسومیت سے مسکر آیا زی آپ نے یہ یہ سب ٹیبل کی بے ترتیبی اور زیان کا اشتیاق اکسا کے لیے اپنے جذبات کابو کرنا مشکل ہو گیا تھا یہ سب میں نے کیا ہے جسٹ فور یو زیان نے لے جا کر اپنے سینے پر انگلی رکھتے اشارہ کیا یو یور یک یک آن وارد ہوئے جذبات کے توفان سے نبرد آسمان نہ ہوتے وہ بے اختیار جھک کر زیان کے سل کی بالوں سے بھرے سر پر لب رکھ گئی تھی اتنی اہمیت وہ بھی اس لڑکی کو جس نے بچپن سے اب تک کی زندگی صرف نوکروں کے رحم و کرم پر گزاری ہو معمولی بات نہیں تھی خلوص کے رنگ اپنایت کی خوشبو جس کی نصیب میں آئی ہی نہ تھے رشتوں کے معاملے میں اپنی مفلسی کا جسے چھوٹی سی عمر سے اندازہ تھا ماں باپ کے پاس اس کے لئے وقت ہوتا نہیں تھا دردیالی رشتداروں سے رابطہ اس کی ماں کو پاسدنا تھا اور ننیالی ہر بات میں دکھاوا کرنے والے لوگ اسے پسند نہیں تھے اور اب یوں اچانک سرے راہ ملے اجنبی بچے کی اس قدر خلوص اور محبت کے اظہار پر برسوں سے سرد پڑھے اس کے تشنا جسپات دل و دماغ کو بے ترہ جنجوڑ گئے تھے کیوٹ گر what happened زیان نے ہولے سے اس کا ہاتھ سہلایا nothing you you are my angel دکھت سے اپنے جذبات پر بند بانتی خود کو کمپوز کر کے وہ زیان سے الگ ہوئی گال حنوز شدت جذبات سے تپ رہے تھے تھانکس کیوٹ گر جواب زیان صاحب کے گال بھائی آخر پہلی بار کسی لڑکی نے کس کی تھی ہم آتے پر ہی سہی love you اکس نے محبت سے اس کے گال سے ہلائی می ٹو لے جا کر لجا کر جواب دیتے زیان نے کرسی کھینج کر اکس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر وہ جانی ساری سے مسکراتی سامنے والی کرسی پہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بیٹھ گئی باہر فاروقی منزل کا نیم پلیٹ ہٹا کر فاروقی تھی ٹیٹر لگا دینا چاہیے سلاپ کے پاس کھڑے دوراب نے جل کر دونوں کی نازوں ادھا دیکھتے سوچا براون نائٹ ڈریس پہ ملبوس بے ترتیب بالوں کے سنگ ڈیمپل کی نمائش کرتی دی گریٹ اکسا اور نیوی بلو تینڈی بیر کے پرنٹ والے نائٹ ڈریس پہ ملبوس دودھ کے دانتوں کی نمائش کرتے زی دی گریٹ اور ایک دوسرے کو سرف کرنے کا دونوں کا فیدائیہ انداز دونوں تاثر تو یوں دے رہے تھے گویا برج خلیفہ پرناشتہ کر رہے ہوں دوراب پہ چوت آپ نہ کھاتا تو کیا کرتا بگ بی بارہ گھنٹ میں یہ حال ہے چار مہینے بہت ہوتے ہیں جلے پر نمک پاشی کرنے آسف اٹھ قریب آیا زیان بہت ہوا تماشا اب جا کے فریش ہو کر آو جوا ون اسے گھوٹے دوراب نے سخت لہنچے میں زیان کو حکم دیا بر پاپا آج تو سند زیان ہری دوراب کے لہنچے میں واضح قطیت تھی اوکے زیان مو بس اٹھتا بے دلی سے کرسی خسکا کے کھڑا ہوا سیڈ نہ ہو فرینڈ لوگ بس ہماری بانڈنگ سے جیلس ہو رہے ہیں اب سب اتنے لکی تھوڑی نہ ہوتے ہیں جو ہمارے جیسا سپیشل بانڈ شیئر کریں دوراب کو گھوٹے اکسہ زیان سے مخاطب تھی you are right دوراب کو ہنوز خود کو گھوٹا دیکھ زیان نے نروٹھے انداز میں سرحی لیا of course i'm right so آپ جائیں fresh fresh up ہو جائیں پھر ہم ساتھ میں کارٹون دیکھتے ہیں what سے سچی مجھ oh no ouch جلنے کی بھو محسوس کرتے جلتے پراتھے کو ریسکیو کرنے کے چکر میں وہ دل جلا ہاتھ جلا بیٹھا تھا چلیں انگلی اور دل دونوں چلا بیٹھے مظلوم کو اکثر نظر انتاز کرتے دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دہلیس کی طرف بڑھے تھے ارے تھنڈے تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے صبح صبح کھڑو سر کو جلانا چاہیے کچن سے باہر قدم رکھتے ہی اکسہ کا باعواز بلند کومی طرح سنک میں انگلی ڈالے کھڑے دوراب کاخل فشار خون کئی گناہ بڑھا گیا تھا اس کے برقس آصف فرش پر لوٹ پورٹ ہو رہا تھا گدھوں کی طرح ہسنا بند کرو دوراب نے دانت کچ کچ آئے ہا ہا سوری بگ بی بٹ مجھے آپ کے گرد ڈینجر زون کی ریٹ لائن نظر آ رہی ہے آپ ایسا کریں جا کر آپ بھی تھنڈے تھنڈے پانی سے نہا لیں ورنہ آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا آصف نے مخلصانہ مشورہ دیا آصف آئنٹمنٹ دو کیابنٹ سے ہسی کنٹرول کر رہے آصف کو دوراب پیچھے دوراب پیچھو تاپ کھاتا رہ گیا مرینہ مزید اور کب تک ایسے مو پھلا کے رہنے کا ارادہ ہے چلے ناشتہ کر لیں اکمل صاحب کل سے روم میں احتجاج پر بیٹھی مرینہ بیگم کے پہلو میں ٹکتے صلح جو انداز میں گویا ہوئے زہر دے دیں آپ مجھے اکمل تب ہی شاید آپ سمیت آپ کے پورے خاندان کو سکون آ جائے ہاتھ کینچ کرنے خوت سے کہتی ایک جھٹکے سے وہ بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مرینہ اکمل صاحب کو سخت ناغواریت نے اپنی لپیٹ میں لیا جواباً وہ آتش ویشان کی طرح پھٹ پڑی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو اکمل آپ نے میری دونوں بچیوں کا مستقبل برباد کر رکھ دیا ہے ایک کے گلے اس اجڑ گوار کو باندھ کر تو دوسری کی قسمت ایک بچے کے باپ سے پھوڑ کر لیکن میں آپ کو بتا دوں میں کسمت پر بیٹھ کے رونے جاہل عورت میں سے نہیں ہوں میں نے وکیل سے بات کر لی ہے ہمارے پنجاب سے واپس آتے ہی سب ختم ہو جائے گا بچے بچے نخو وزدہ لہجے میں اپنا منصوبہ بیان کرتی وہ فاتحانہ مسکرائی مرینہ آپ اکمل صاحب نے بہت شوق کی کیفیت میں ان کے تنفر زدہ نقوش دیکھے جو کسی قسم کی نرمی اور سندل کو درا دھمکا کر آپ کا جاہل بتی جا پہلے کی تیرا مجبور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو اس پار پچھتانے کا موقع میں اسے نہیں دوں گی ہینگر ہاتھ میں لے کے مرت اکمل صاحب کی آنکھوں میں سرد آنکھیں ڈال کر انہوں نے ایک ایک لفظ کو دانتوں تلے پیسا تھا کیا بکواس ہے مرینہ آپ اتنی سفا کیسے ہو سکتے ہیں مجھتے ہیں مشتہل ہو کر ایک جست میں سختی سے ان کا بازو دبو دبو کیوں کیوں نہیں ہو سکتی بھئی آپ کے بابا صاحب بھی تو سنگ دل ہوئے تھے یاد نہیں آپ کو وہ دیر سال جو ہم نے دو کمرے کے چھوٹے سے گھر میں تنگی اور مفلسی میں گزاری تھے یاد ہیں آپ کو صبح شام بابا صاحب آپ کو میراج کی اس اجڑ خالہ سے دوسری شادی کے لئے پریشر آئیز کر کے کیسے میرے دل پہ برچیں چلاتے تھے ہاں بھئی آپ کو کیوں یاد رہے گا عذیت میں تو میری روح اور جان تلکی سے کہتے ان کا چہرہ سرک ہو گیا تھا اکمل صاحب کی گریفت خود بخود ان کے بازو پر کمزور پڑی لیکن مجھے سب بہت اچھے سے یاد ہے ایک ایک بات ایک ایک تکلیف جٹکے سے اپنا بازو آزاد کرتے وہ انہیں چپتی نظروں سے دیکھتی آنکھوں میں نمی لیے دور لیکن ویسا ہوا تو نہیں نیار آپ بھول جائے نا اکمل صاحب کو شدید تحصف نے اپنے حسار ملیا واقعی شادی کے بعد وہ دیر سال جب تک اکمل صاحب کو جوپ نہیں ملی تھی اور بابا صاحب سخت ناراض تھے ان دونوں نے بڑی آزمائش میں گزارے جس مرینہ بیگم جیسی نازوں میں پلی ایلیٹ کلاس کی پروردہ نے ان کا بینہ لبوں پر شک والائے برپور ساتھ دیا تھا ہر قدم پر ان کی حوصلہ افضائی کی تھی میوسی میں ان کی امید بنی تھی جو وہ تاہیات نہیں بھولنے ملے تھے لیکن وہ اس ڈیر سال کی عذیت کا اس طرح حساب اور اپنی خاندانی تکیہ نوسی روایتوں سے عشق کیا بھروسہ کل کلا کو لے آئے وہ بھی اپنی کسی خالہ مامو ذات کو بیاء کر میری معصوم یتیم بھانجی تو رول جائے گی نا وہ تو اتنی ڈرپوک ہے کہ اپنے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا پائے گی میں تم ہوتے ہی شادی کا ارادہ ہے سندل کے چچہ سے میری تفصیلا بات ہوئی ہے جلد میں ان کے امانت انہیں لٹا دوں گی ان ڈرامے بازیوں میں میں اپنی بھانجی کا برائیٹ فیوچر نہیں ہونے دے سکتی اور ائی بات اکسا کی تو اسے ویسے بھی شادی جیسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس کا تو ختم ہی سمجھے وقت رخصت بھی کہہ رہی تھی موم یہ میرے لئے جسٹ ایڈونچر ہے اور کچھ نہیں ہا 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 اپنی بات مکمل کر کے کہہ کہہ لگاتی وہ فاتحانہ چال چلتی ہوئی واشروہ میں بند ہو گئی تھی کمرے کے بیچ دکھ اور تاثر کی لپیٹ میں کھڑے اکمل صاحب کئی ساتھ تک بند دروازے کو خالی خالی نظروں سے گھورتے رہ گئے تھے مرینہ آپ ایک نامی گرامی انجیو کی سربراہ ہیں لوگوں کا درد سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہیں آپ درد اور تکلیف اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اس کے نئی فیملی اسے سمجھے اس کے درست کی دوا کرے جو آپ اور میں نہیں کر سکے برے دل کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے وہ من من بھر کے دروازے کے سیمت بڑھ گئے تھے اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے آخر فیصلے کا اختیار تو ان چاروں فریق کے ہاتھ میں تھا البتہ وہ کچھ عشتے کے لیے مرینہ بیگم کو اس محول سے دور لے جا کر ان چاروں کو سکون سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی محول دے سکتے تھے اور وہ انہیں زبردست تھی اپنے ساتھ پنجاب ٹرپ پڑھ لے جا کر ایسا کر بھی رہے تھے باقی ان کے قسمت تھے بھابی جی بھائی جی آئے ہیں اور بتا رہے ہیں آج وہ کسی زمینی کام سے شہر جا رہے ہیں آپ کو کچھ مگوانا ہے تو آپ لس دے دیں بھولے آئیں گے باپسی پر میں بھی دے رہی ہوں دیکھیں تین دن بات کچھ وقت کے لیے حویلی آئے میراج کی اطلاع دیتے تائشہ نے مٹھی میں مقید پیپر بھی اس کے سامنے لہرائی تھا جو میراج کی حویلی آمد کا سن کر ہی دھپک کر اس کے روم میں بیٹھ گئی تھی نہیں آپ ہی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں بلکل سر کو نفی میں جنبش دیتی سندل بیٹھ پر پیچھے ہو گھٹنے سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی اللہ جانے کیا ہوگا ان کا اس کے نا ہموار لہجے پر تائشہ کا شدت سے دل اپنا سر پیچھے دیوار پر مارنے کا گیا تھا وہ جو تین دن سے اٹھتے بیٹھتے سندل کو اپنے بھائی جی کے اوصاف فے حمیدہ سنا سنا کہ ہرکان ہو گئی تھی مطلب سب رائے گا گیا تھا اچھا کم از کم سلام تو کر لیں وہ تین دن بعد آئے ہیں اور ابھی چونکہ کام ختم نہیں ہوا ہے تو مزید کچھ عرصہ ادھر ہی قیام کریں گے کر میں نوکر چاکر ہیں کیا سمجھیں گے وہ لوگ سرد سانس خارج کرتے تائشہ نے ایک اور نکام کوشش توڑائی آئی ایم سوری آپی پر مجھے ان سے در لگتا ہے گھٹنے پر چیرہ ٹکا کر کہتے سندل کی آواز میں نمی نمائی ہو گئی تھی اٹس اوکے نفی میں سر ہلاتے ہولے سے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی وہ مسکڑائی بھابی جی بھائی جی کی شخصیت ہی ایسی روپ تار ہے برنا وہ بہت سویٹ ان کیرنگ نیچر کے مالک ہیں ہاں ان کی آواز کافی بھاری ہے بات بھی کریں تو لگتا ہے ڈانٹ پلا رہے ہیں لیکن وہ نہایت تحامل پسند انسان ہیں اپنے ایڈز کی لوگوں کے احساسات کا ازہد خیال رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح پورے گاؤں کے لوگ ان پر جانی سار کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے آپ سے کس قدر محبت اور احترام سے ملتے ہیں ناکامی کی پوری امید ہونے کے بوجود تائشہ نے اپنی ڈرپوک بھاوی کو اپنے بھائی جی کے مزاد شریف پر درش دینے کی بھرپور کوشش کی تھی پشیما سندل نے ابھی لبوا کیے تھے کہ تائشی دہلی سے بھاری آواز اسی روگ و دب دبے کے ساتھ ابھی ابری گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تائشی بابا صاحب نے جو تمہیں کل زمین کے کچھ کاغ ساتھ رکھنے کے لئے دیئے تھے وہ مجھے دینا ذرا ایک نظر اپنی دری سہمی منکوہ پر ڈالتے وہ زاویہ نظر بدل کر تائشہ سے مخاطب ہوا بھائی جی وہ کوئی جن بھوت سے بھی اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا ہوگا جتنا یہ محترمہ ڈری سہمی میری مجود کی سے ہوتی ہے عجیب خبت الحواس مخلوق ہے اسے گھٹنوں میں زر دیئے ہی بیٹ کی دوسری جانب بتدریج کھسکتا دیکھ میراج بڑھ بڑھاتا بد مزا سا ٹیبل پہ رکھے پیپرز اولٹ اولٹ کرنے لگا لیکن دھیان کے داگے بینا دیکھے کھسک رہی سندل کی طرف ہی الجے دے ارے دھیان سے قبل اس کے کہ وہ خبت الحواس لڑکی بیٹ کے دوسرے کنارے سے نیچے گردی میراج نے بدک اس کا بازو پکڑ کر اپنی سمت کھنچا تھا جس پر سندل کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی تھی محترمہ میں آپ کو کس زاویے سے چنگیزی نسل کا گدی نشین لگتا ہوں یا میں نے آپ کے سامنے کتنے لوگوں کا سرگردن سے جدا کیا ہے جو آپ مجھے دیکھتے ہی یوں حواظ کھونے لگتی ہیں بازو ہنوز گریفت میں لیے میراج نے براہ راست سفید پڑتی سندل سے سوال کیا تھا جو خوف سے مضاحمت تک نہیں کر رہی تھی میں بھی آپ ہی کی طرح گوشت پوست کا انسان ہوں کوئی خونی درندہ نہیں شکلن شہزادہ غلف آم نظی لیکن اتنا بھیانک بھی قطعی نہیں جو انسان مجھے دیکھتے ہی حواظ کھونے لگے پھر بتائیں میں ایسا کیا کیا ہے آپ کے ساتھ جو آپ یوں میری پرچھائی سے بھی پناہ مانگتی مجھے 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 سمیت سب کی نظروں میں مشکوک کرنے پر نظریں اس کے خوف سے فق پڑتے ملی نگوش پر گاڑے لہجہ کستن متحمل رکھتے وہ سنجید کی سے سوال کر رہا تھا لیکن آواز کا باری پنسندل کے رہے سہے حواس موتل کرے تھے تضاد اس کی کمیز کی جیب سے جھان تا پسٹل جواب دیں اس کی شفاف پیشانی کو تیزی سے بھیگتا دیکھ میراج کی آواز ذرا اونچی ہوئی جواب انسندل اپنی جگہ اچھل کے رہ گئی تمام تر حمد مجتمع کرنے کے باوجود مرتش لبو نے سات دینے سے انکار کر دیا تو اس کی خوف زدہ ہڈنی آنکھوں میں سمندر موجزن ہو گیا میراج موشی کے نظر ہو گئے جن دو ملاقاتوں میں لبکشائی کی زہمت اٹھائی گئی وہ بھی کس دوار انگریزی الفاظ کے نظر ہو گئے جو میرے فرشتوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسے تو چار مہینے ان کے زبان سمجھ میں ہی گزر جائیں گے اور سب کی امیدیں آسمان شکن الود پیشانی سہلاتے سندل کا ساپ کرتے عمل اور بابا صاحب لوگوں کی حوصلہ حدایتیں یاد کر کے وہ تضبزب کا شگار ہوا بھائی جی آپ کی فائل اوف اللہ آپ نے پھر میری بھابی جی کو خوف زدہ گر دیا سندل کا بھیگا چہرہ دیکھ تائشہ نے مراج کو جس طرح مرے ہوئے کو مار نہ ہماکت ہے اور تمہارا بھائی جی احمق نہیں فائل کے اور آک اُلٹتے ہوئے میری تیکھے انداز میں جتایا اپنے مو دکھائی میں ملے دیور کا پیاری سی شہری بھابی جی کو سلام دفاتن سرف راز حس پہ عادت بوتل کے جن جس پر تائشہ کی پشت پر چھپی سندل نے فقط سر ہیلانے پر اکتفا کیا تھا جبکہ میراج فائل بند کرتا دروازے کسی بڑھا لیکن درمیان میں ہی سرف راز نے خسیانی حسی سنگ اس کا بازو تھام لیا تھا دون ٹھووری تائشہ جی آئندہ چار دنوں نازک مزاج بھابی جی کی نفیس طب پر گرانا گزرے ٹھیک ہے شرارت سے خود کو گھو رہے میراج کو آنخ مارتے و تائشہ کی پشت پر چھپی سندل کو دیکھتے آگے بڑھا پر درمیان میں ہی میراج تے اسے کھینچ لیا تھا کیا خیال ہے بھائی جی کہ بھائی ان چار دنوں میں میں آپ کی مرمت نہ کر دوں تا کہ آپ کی ان دنوں ضرورت سے زیادہ فضول گوئی کر رہی زبان پر کچھ افاقہ ہو جائے سندل کے خوف کے پیش نظر سرفراز کی گردن کی بچت ہو گئی تھی تہم لہجہ ایسا تھا کہ سرفراز کی چناؤ پر میراج خفت زدہ سا اسے کھینج تا ہو اپنے ساتھ لے کر فورا سے پیش تر وہاں سے یہ جا گو جا پر نظر فراز سے کوئی بائد نہ تھا مسٹر کیوٹ فروکی یار کہا ہوں آپ میں پورے گھر میں آپ کو جون رہی ہوں اکسہ اونچی اونچی آواز لگاتی گھر کے پچھلے ہرے بھرے لون میں نکل آئی تھی آپ یہاں شھ قبل اس کے اکسہ اس کا راز افشا کرتی زیان نے موہ پر اونگلی رکھ اسے خموش رہنے کا اشارہ کرتے قریب آنے کا اشارہ کیا کیونکہ دوراب نہیں جانتا تھا وہ گارڈننگ ٹولز کو بروئے کار لاتا گملے میں لکے پھول پودوں سے گفتو شنید میں مصروف تھا پاپا گصہ ہوتے ہیں مٹی میں کھیلوں تو زیان جھوک کر اس کے کان میں پس پس آیا آپ کے پاپا کو کس بات پہ گصہ نہیں آتا وہ بتا شھ کیونک گر اگر وہ سن لیں گے تو ابھی ڈان پڑے گی اکسہ کی اونچی آواز ہوتی دیکھ زیان روحانسہ ہوا اوکے اکسہ نے دونوں ہاتھ کھڑی کر دی اس سے کھیلیں پاپا نے یہ مٹی امپورٹ کروائی ہے زیان لال مٹی سے بھرا گملہ اکسہ کی طرف بڑھاتا چہکتی آواز میں بولا کیوں اس مٹی میں آئے تھے ہاں 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 سو 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 آف یو آپ مٹی اور پودوں سے کھیلتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے ہیں مسٹر پیارے فاروقی آوچ خنقدار کہہ کہے کے ساتھ پشت سے ابرے فدائیہ جملے پر کلپر سے اضافی ٹہنی کو احتیاط سے تھامنے جا رہے دوراب کو اچھو لگا تھا اور ہر بڑاہت میں ٹہنی کی جگہ انگوٹھا درمیان آیا نتیجہ ہس پہ توقع تھا انگوٹھا گھائے لو چکا تھا لیکن آس سے نکلتے خون سے زیادہ پشت سے اُبھر رہا کہہ کہا اس کے اس گزر رہ تھا اس گزشتے ایک ہفتے سے یہ لڑکی اپنی حرکتوں سے کیا کم میرے زبط کا امتحان لے رہی ہے جو اب ایسے عجیب و قریب طرز تخاطب سے میرا ہارٹ فیل کروانے کے در پہ ہیں پشت سے اُبھرتے کہہ کہے اور نازو انداز جنگو پر دوراب کے آس بے طرح چٹک پڑے تھے اب فرما بھی چکے محترمہ کون سے ملک میں سلاب آرہا ہے جو آپ اس بہہدہ انداز میں میرا نام پکا رہی ہیں کلپر نیچے پٹک کر تپتے نکوش سنگ گرشتے ہوئے وہ مڑا لیکن یہ کیا مقابل اس کی نہیں وہ مقابل کی انتہائی ضروری کارنر میٹنگز میں وہ خل ہوا تھا کم از کم چونک کر جس قدر جس قسم کے تاثرات لیے دونوں گریت لوگ مڑے تھے اس سے دوراب کو یہ ہی لگا تھا بندے کو ہونا ہی ہے تو انتہائی درجے کی غلط فہمی ہو جائے لیکن خوش فہمی نہ ہو جان لیوہ نہ سہی لیکن بے نہایت ہی خطرناک مرز پروفیسر صاحب مٹی میں اٹے دونوں ہاتھ جھارتی وہ چمکتی شرارت شرارتی آنکھیں دوراب کی حیران آنکھوں میں گار کر دلکشی سے مسکرائی آپ کی وجودگی میں بندہ مرز میں ہی مبتلا ہو سکتا ہے سہت یاب تو رہنے ذرا جیب سے رمال برامت کرتے انگلی میں لپیٹ تا وہ جل کر گویا ہوا جہاں اچھا خاصا کٹ لگیا تھا کیوٹ کر میں فسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں دیکھیں پاپا کو چھوٹ لگی ہے زیان کی نظر اس کی انگلی پر جاتے ہی وہ سر پٹ اندر دوڑا تھا پھر خیال رکھئے کہ تھی بہت بہربانی آپ کی بدکت رومال جھپٹ تے دوراب اس کی زو مائنی الفاظ کا مفہوم سمجھتے تھی جو دونوں سے گھوڑ نے لگا مطلب وہ کون سا محترمہ آفت کی پڑیا کے صدقے واری جا رہا تھا فکر نہ کریں پروفیسر صاحب عمر بھر کیلئے نہیں تھام رہی بینج لگا کے چھوڑ دوں گی رائٹ ہینڈ پر کٹ ہے لیفٹ ہینڈ سے بینج نہیں ہوگا رومال باپس جھپٹ کر اس کی انگلی میں لپیٹ تھی وہ کتے ہی سنجیدہ نہیں تھی اتنے میں زیان فرس ایڈ باکس لے کے آگیا تھا اور اپنے مٹی میں اٹی حالت باپ کی نظر میں آنے سے پہلے وہاں سے کافور بھی ہو گیا تھا جبکہ اکسہ اس کا ہاتھ تھمیں سنگی بینج کی طرف بڑھی دوراب بھی بینہ مضاحمت اس کے مقابل ٹک گیا آپ کے الفاظ جو سمندر کی گہرائیاں ناب رہی ہیں ان کا معنی مفہوم خود آپ کی بھی سمجھ آتا ہے یا بس یوں ہی کہیں سے سن کر کہیں پر کوپی پیسٹ کر دیا ہے مہارت سے اپنے انگلی کا بینج کر رہی اکسہ کے چیرے پر نظر گاڑے دوراب اس تحضائیہ مستفسر ہوا جوابا اس کے گاڑھے گہرے ہوئے لیکن انہ مات نہ جوٹا لیں چھوڑ دیا کوئی عمر بھر کا قیام تھوڑی تھا احتیاط سے زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھتی وہ مسکراتی ہوئی فرسٹ ایڈ باکس دیئے کھڑی ہوئی سوچ کر بولنے والا اکل مند اور سن کے بولنے والا احمق کہلاتے ہیں ویسے یہ فلسفہ لائن کوپی کس مووی سے کیا ہے یہ فلسفیانہ لائن کوپی کس مووی سے کیا ہے یقینا کارٹون سے اچھی ہی ہوگی پیچھے پشت چکاتے دوراب نے پور مزہ انداز میں اسے ٹیز کیا تھا کہ کیا ہے یہ جواب جس تیزی سے پیچھے دونوں ہاتھ جمع کر اس پر جھوکی تھی دوراب کی ساری شوکی لمحے میں کافور ہوئی تھی میٹس پروفیسر کی موو سے ایسا سوال سن کے مجھے بلکل بھی حیران کی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے مضمون میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے لوجک کے ساتھ لیکن اصل زندگی آپ کے میٹس کے پرابلم کی طرح سیدھی بہرائیوں میں مدفن رازوں نے کیسی ناہمواری برپا کر رکھی ہے اس کا اندازہ لگانا دیکھنے والے کی بس کی بات نہیں اس پر کہتے ہیں نہایت سبھاو سے اپنی بات مکمل کر دیمپل کی نمائش کرتی وہ پیچھے ہٹی تھی دوراب دم بہت سا ہنوز اسی پوزیشن میں تھا زیدہ دماغ پہ زور مت ڈالیں مستر حوال نق فاروقی اکسہ اکمل نہ کسی کی سمجھ آئی ہے اور نہ ہی کسی کی سمجھ آئے گی اور جو کسی کی سمجھ آ جائے وہ اکسہ اکمل نہیں سو انجوائی یور گارڈننگ ڈے بٹ بی کیرفل کس طرح آئے گا میں ہی ایک پاگل ہوں جو ان کی باتوں کا سیرہ ڈھونڈ رہا ہوں خود کو لٹار خود کو لٹار تھا وہ واپس اسی پودے کی طرف بڑھا تھا آپ پی میں کہہ رہی ہوں نا مجھے نہیں چانا ان کے کمرے میں آپ میرے کپڑے واپس یہی سیٹ کر دی نا پلیز اپنا سمان سمیٹ رہی تائشہ کی پھرتیاں سندر کے ہاتھ پیر پھلا رہی تھی دوسری طرف تائشہ اس کی منتوں دہائیوں کی طرف سے بلکل ہی کان لپیٹ کے اپنی کروائیوں میں سرگردہ دی آپ پلیز ایسے تو نہیں کرے نا پلیز وہ روحان سے ہوتی تائشہ کا بیک پیک کرتا ہاتھ تھام گئی تھی سمجھ نے کی کوشش آپ کریں بھاوی جی ماں صاحب کا حکم ہے کہ آپ سمان بھائی جی کمرے میں سیٹ کر دیا جائے کیونکہ آج بھائی جی واپس حویلی آرہے ہے یہ گاؤں ہے یہ لوگ ان سب بات کو نوٹیس کرتے ہیں پھر حویلی کے اندر ہی درجن کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں تائشہ نے نرمی سے اپنا ہاتھ ازاد کرتے رسانیت سے سمجھایا اسے اس کی معصوم شکل پر ترز بھی آرہ تھا لیکن سندل جو چاہ رہی تھی وہ بھی تو درست نہیں تھا پھر وا کئی میراج کی حویلی میں موجود کی کہ بوجود اگر سندل الہدہ یا اس کے کمرے میں رہتی تو ترہا ترہا کی چیہ مگویاں ہونی تھی آپ تو جانتی ہے مجھو ان سے در لگتا ہے نمناک آواز میں کہتی وہ گال بھولا کر بیٹ پہ بیٹ گئی تھی میرے پیاری پیاری بھولی بھاوی جی کب تک آپ اپنے مجازی خدا سے ڈرھتی رہیں گی تائشہ نے اس کے خفقی سے بھولے گال کھینچے سندل اٹھ اہتجاج ریسنگ کے پاس جا گھڑی ہوئی اور اگر آپ کی بات مان کر آپ کی محبت میں آپ کو اپنی کمرے میں رکھ بھی لوں تو کتنے دن دو چھائی ہفتے بعد میری شادی ہے پھر تو میں چلی ہی جاؤں گی تائشہ نے اس کی پشت پر آ کر محبت سے اس کا شانہ تھام کر رخ اپنی طرف کیا پھر آپ ہی سوچیں اگلے ہفتے مہمان انشید ہو چائیں گے وہ آپ کو میرے کمرے میں دیکھ کیا سوچیں گے پھر میرے جانے کے بعد آپ بھائی جی کمرے میں شفٹ ہو نا کیونکہ میری سویٹ سی بھابی جی کو اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے نا تائشہ کی شرارت سے گد گدانے پر وہ بے ساختہ خلخلہ اٹھی تھی لیکن اسے ڈریسنگ سے اپنی چیزیں سمیٹ تدیکھ واپس روحانسی ہو گئی آپ بھابی جی تائشہ بدکت جملہ کتا کر گئی تھی بھائی جی اور بھابا صاحب گرز ہم سب نے اس رشتے کے لیے انتہائی اور آخری فیصلہ لینے کا اختیار پوری سب کو احساس ہے حالات جیسے بھی رہ ہو نائن صافی آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ جو چاہیں اس رشتے کو انجام دے سکتی ہیں اس لئے کسی ایسی چیز کے لیے آپ پریشان نہ ہو جو بات میں آپ کی فیصلے میں رکاوٹ بنے کیونکہ جتنا میں اپنے بھائی جی کو جانتی ہوں وہ رشتوں کے معاملے میں بہت پوزیس ہیں زبردستی کہ وہ کائل نہیں ہے اس کی مثال کہ چچی صاحب نے کبھی انہیں اپنا نہیں مانا تو انہوں نے بھی کبھی ان کی دہریز پر قدم نہیں رکھا آپ میرا ویسا کوئی مطلب نہیں تھا تائشہ کے الفاظ بھی پوشیدہ اشارہ سمجھ کر سندل کان کلو تک سر ہوئی تھی میں جانتی ہوں میں بس آپ کی تسلیح کی لئے کہہ رہی تائشہ اس کی بخلاہ پر نفی میں سر ہلاتی ہس پڑی لیکن ایک بہن ایک دوست کی حیثیت سے میں آپ کو سلاح دوں گی کہ آپ بھائی سے محسوس کرتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ انہیں جتانا نہیں آتا آپ تھوڑی سی کوشش کریں گی تو آپ کو کبھی یہ سب تو آپ کو بھی یہ سب نظر آ جائے گا اس نے کوشش لازمی کیجئے گا حکم نہیں سلاح ہے ڈریسنگ پر آڑی ترچھی لکیر کھینجتی برد آسمہ تھی مرینہ بیگم کی ادایتیں میراج کے خلاف تھی تو تائشہ کی میراج کی حمایت میں اور اکسہ کی خالیصتن اس کی ذات پر منحصر تھی اب وہ بیچاری عمل درامت کرنے کی کوشش کرتی تو کس پر تزاد اس کا خوف جس پر وہ چاہ کر بھی گالب نہیں آ پا رہی تھی وہ اتنی جڑپوک تھی کہ رونے کے علاوہ کسی چیز پر اس کا اختیار نہیں تھا واپس سے اس کی ہرنی جیسی آنکھیں لب لب پانیوں سے بھڑنے لگی تھی چلیں بھئی بہت ہو گیا آپ لوگوں کا کارٹون پروگرام آپ جگہ خالی کریں مجھے میچ دیکھنا ہے دوراب نے ٹی وی لاؤنچ میں قدم رکھتے ہی تالی بجا کر دونوں کو عزت سے وہاں سے 9211 ہونے کا اشارہ کیا تھا چلیں کی اٹھ زیان فوراں تابیداری سے اٹھ کھڑا ہوا کیوں بھئی کس کشی میں کھالی کرے میں تو نہیں بجال آ رہی زل الہی کا حکم زیان کا بازو تھام تھام لگے ہاتھوں دوراب کو بھی ٹکھی چتونوں سے گھوڑتے وہ سامنے سے ریموٹ اٹھا کر اور کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ گئی تھی آپ شاید اونچہ سنتی ہیں میں نے کہا مجھے میچ دیکھنا ہے اور یہ ٹائم روزانہ میرے میچ دیکھنے کہ ہی ہوتا ہے سو بینہ بحث کی ایک خالی جگہ گرے زیادہ زیان کم آن اس کے ہر دھرمی پر خون کا گھوٹ بڑھتے دوراب بھک میں یا انداز میں بولا پاپا پلیز آپ اپنے فان میں دیکھ لینا آن لائن میچ مجھے کوئی پراب نہیں ہے بٹ اب کیوٹ گر نہیں اٹھنا چاہ رہی تو آپ فورس نہ کریں برنا آپ کا ان پر امپریشن گھراب ہوگا سوفی کی حتی پر چڑھ کر زیان دوراب کے کان میں پس پس آیا تھا میں آپ کی طرح امیج کانشیس بلکل نہیں ہوں بیٹا بس اس وقت کے میٹ سے بڑھتا ہے سو ان محترمہ کو دیکھنا ہے تو یہ اپنے فون کی خدمات حاصل کریں زیان کی آواز نیچی رکھنے کے اشارے کے بوجود دوراب نے سینہ چوڑا کر با آواز بلند اپنے احسن خیالات پر ہر عام و خاص کو مطلعہ کیا تھا لیکن ادھر ٹی وی میں فسادی جیری بی کے پیچھے دورتے ہوئے پورے گھر میں توڑ فور مجھا رہے ٹوم کو دیکھنے میں مسروف فریق پر کتن اثر نہ ہوا تھا باپا ہم فون میں کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ نے تو کہا ہے فون سٹوڈنٹ لائف میں یوز کرنے کی چیز نہیں ہوتی اس سے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے اب ہم دونوں ہی سٹوڈنٹ ہیں نا زیان بلا کی حاضر دماغی کا ثبوت دیتے دور کی کوڑی لائے تھا یوں بیٹے کی طرف سے شت اپ کال ملنے پر شدید صدمے سے دو چار ہوا دوراب جہا سائٹ صوفے پہ ٹھائ گیا تھا وہیں ان دونوں باپ بیٹے کی راز و نیاز انداز سے محضوظ ہو رہی اکسہ کے گال کے گھڑھیں گہرے ہوئے تھے جبکہ پوری بسات الٹ کر بلا کی مسئومیت سے زیان صاحب اکسہ کے پہلو میں ٹک گئے تھے اللہ کا لاکھ لاک کرم ہے کہ میں الحمدلللہ سے مسلمان ہوں اور سات جنموں میں میرا ایک نہیں ورنہ اس آفت کی پرکالہ بیوی اور آئین سٹائن کے جانشین بیٹے کو پا کر میں اسے اپنی پچھلی چھے جنم کی گناہوں کی سزا ہی سمجھتا جیری بی کے پیچھے دور دور کر درکت بنی ٹوم کی حالت اور اپنے بل سے جھاگتے ہوئے اس مزدوم کو مزید چڑھا رہی جیری بی کی بے حصی پر دونوں کو کھی کھی کرتا دیکھ دور آپ کو اپنا اور ٹوم کا گم یقصہ لگا تھا ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنی ستیلی ماں کو سکون نہیں لینے دیتے ایک سرد سانس خارج کرتا وہ فون میں سکور دیکھ نے لگا محترمہ آپ یونیک کب سے ریجوائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں دفعت سٹاف گروپ میں آئے میسیجز چیک کرتے دوراب کا دھیان اکسہ کی مستقل چھٹیوں کی طرف گئے تھا ارادہ تو میرا کبھی نہیں کرنے کا بہت پہلے سے ہے لیکن ہائے یہ ظالم سماج پا موم کو سکون نہیں آپ کے قرار مجھے گھر دیکھ کر لٹ گئے ہسپے سابق پڑھائی کے نام پر اکسہ کا حلق تک کروا ہوا تھا یہ میرے سوال کا جواب نہیں دوراب ہمیشہ کی طرح پڑھائی کی بات پر از کھڑی ہوئی تعلیم انسان کے لیے لازم ملزوم ہے خاص کر عورت کا تعلیم یافتہ ہونا موشے کی اصلاح کے لیے ازد ضروری ہے ایک پڑی لکھی عورت نسلیں صدار سکتی ہے اسے بوچ نہیں قیمتی اساس سمجھ کے حاصل کرنا جائیے دوراب اس کی وزاریت کے پیشن از رسانیت سے بولا پاپا بیڈ مینرز آپ میری کیوٹ گرل کو ومن نہیں کہہ سکتے وہ گرل ہے وہ بھی کیوٹ سیان صاحب کا الگی اعتراز تھا رہنی دن کیوٹ فاروکی انہیں ہم میچ نہیں دیکھنے دے رہے اسی لیے یہ ہمیں ہمارا شو دیکھنے نہیں دے رہے ہم ایسے نہیں ہم دے دیتے ہیں ویسے بھی انہوں نے ہمارے لیے تین گھنٹے جیلس پلس کک فاروکی تین گھنٹے لگا کے دینر ریڈی کیا ہے اکسہ احسان کرنے کی انداز پہ ریموٹ دوراب کی طرف کھسکاتی آگے بڑھیں جیسا آپ کہیں دیوٹ گرڈ کیوٹ گرڈ کا دیوانہ بدکت اس کا ہم قدم ہوا اور ریموٹ اٹھا کر دوراب اپنی زگی اولاد کی اس توتہ چشمی پر سرد آہم بھر کے رہ گیا تھا بیری سویٹ آف یو مائی میسٹر کیوٹ فاروکی اکسہ کے بال بگارنے پر زیان کلکلہ اٹھا کچن کو بھی شرف بکش کر مجھے مزید احسان مند ہونے کا موقع ضرور دے کیوں اس نئے فرمان پر اکسہ کا احتجاج خاصا بلند تھا کیونکہ ہمارے یہاں مہمان صرف ایک ہفتے تک ہوتے ہیں اس کے بعد سب گھر کی مرگی دال برابر ٹانگ پر ٹانگ کڑھا کر بلا کی بے نیازی سے کہتا وہ ٹی وی کی طرف مت پچھا ہو چکا تھا جبکہ اکسہ تن فن کرتی ووک آؤٹ کر چکی تھی البتہ وہیں کھڑا کچھ سوچ رہا زیان ایک فیصلے پر پہنچ کر دبے قدموں باپ کے گریب آیا آپ کی 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 گر کی سواری تو گزر گئی برہ خود دار آپ کی گاڑی کو کیسے بریک لگ گئی دوراب نے آنکھیں سکیڑ کے اپنے توتہ چشم اولاد کو دیکھا جو اکسہ کی آمد کے بعد سے اسے زرہ لپ نہیں کروا رہا تھا پاپا وہ ایکچلی باپ کے تیور دیش زیان لب کترنے لگا تو جنٹلمن وومن کی ریسپیکٹ کرتے ہیں انہیں جنٹلی ٹریٹ کرتے ہیں زیان نے ایک بار پھر بازو لے کر باپ کو دیکھا ایک بار پھر پتہ نے کیا لے کر باپ کو دیکھا اچھا لگیا تو یہ بھی بتا دے میں نے کب ان کی شانیوں گستا اکھی کرتے ہوئے ان سے ہمالی پاپا آپ کیوچ گرل کو کس طرح کیشن میں کام کرنے کیلئے فورس کر سکتے ہیں وہ ایک ہی گرل ہے ہمیں پرنسس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے زیان نے نگاہ چورا کر اپنا مدہ بازیہ کیا جواب تو راب نے اتمنان سے اسے نیچے کھڑا کر دیا بیٹا جنٹلمن ہونے میں اور زن مرید ہونے میں خاصہ فرق ہوتا ہے جسے مٹانے میں تمہارے باپ کو کوئی انٹرس نہیں ہے البتہ جس رفتار سے تم اس درمیانی فاصلے کو مٹا رہے ہو مجھے اپنی آنے مری نسطنوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے لہٰذا آپ یہاں سے کوچ کریں مجھے میچ دیکھتے تھے جنٹلمن جولز دوراب کے زیان کو گھور کے بڑھ بڑھ تی وی کی طرف مت بچہ ہو جانے پر زیان اپنا سم مو لے کے رہ تھا گم یہ نہیں تھا کہ باپ سے مٹی پلید ہو گئی دکھ یہ تھا کہ باپ کو کنونس نہیں کر سکا اور کل کیوٹ گر کو ہر صورت زل الہی کا حکم بجائے لانا ہوگا کیونکہ اس کے باپ کے گولوفیل میں ہر کس تضاد نہیں ہوتا تھا تائشہ آپ میں ابھی بھی بتا رہی ہوں پلیز مجھے اپنے روم میں رہنے دیں آپ نہیں جانتی ان کے پاس گن ہوتی ہے ریل والی تائشہ کے ہمرا دروازے کے این مقابل پہنچ کے سندل آخری کوشش کے تحت ملتجی ہوئی جی بلکل ہے لیکن مجھے عد بھرے شکار پر نشانہ سادنے کا کتہ ہی شوق نہیں ہے این اکب سے ابری بھاری تنزیہ آواز پر سندل بدک کر تائشہ کے پہلو میں روح پوش ہوئی تھی اور مراج جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا مطلب ہفتہ گھر بدر رہنا رائے گا گیا تھا بھائی جی کیا ہے تران بندہ آرام سے بات کر لیتا ہے سندل کی حمد بندھ آنے کے لئے تائشہ کست روک دار آواز میں بولی مورد مجھے ٹھرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان محتر ما کا چڑیا کے دل سے ایک دو سو گرام چھوٹا دل میرے سانس لینے سے بھی سہم جاتا ہے اب میں ان کے لئے سانس لینے تو نہیں چھوڑ سکتا نا برائے راز چھوٹ کرتے وہ دروازہ کھول کے اندردہ کی لوگ گیا تھا جبکہ اس کے یوں آلہ میار میں خراج تحسین پیش کرنے پر سندل کا چڑیا سے دو سو گرام چھوٹا سا دل کچھ اور سہم گیا تھا جس کا اندازہ تائشہ کو اپنی کلائی پہ بڑھتی گریفت سے ہو رہا تھا اچھا اچھا شاید کوئی خونی درندہ ہے کہیں مجھے دیکھ کر بے ہوشت ہو جائیں اور رات کے اس پہر میں ڈاکٹر جیسے کسی خدا کی مخلوق کو تکلیف دینے کے حق میں نہیں ہوں الماری کی طرف بڑھ رہے ہیں جا گیر دار صاحب آج مقابل سے دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں تھے تائشہ تذب ذب کا شکار ہوئی آپ اور اس کے ساتھ کی ستی سندل روحان سے ہوئی جبکہ مراج انہیں صاف نظر انداز کرتا کبر میں موہ ڈالے کھڑا ہو گیا تھا کبر کی دائیں سائٹ پر آپ کے کپڑے ہیں نیچے آپ کے جوتے وغیرہ ہیں اور میں وہاں سے نکلی تھی رات واقعی بہت ہو چکی ہیں آپ آرام کریں تاشی بتا رہی تھی کل سے آپ جامعہ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں تو اس کے لئے صبح فاسد سے سجے روم کا جائز لیتی سندل کو ایک نئی فکر آم چمٹی تھی روم میں سونے کے لئے بیٹ کے علاوہ کوئی دوسری شہ نہ دیکھ اوف اللہ صوفہ بھی بڑائی نام ہی ہے اب میں کہاں سوں گی میری ہائٹ بھی اکس جتنی ہوتی تو کسی نہ کسی اوف کوئی ایک عادت جو اس لڑکی میں اچھی ہو تمام بری عادتوں کا چلتا پھٹتا ہے نمونہ مہترما حد مطلب کے رات بارہ بجے کے قریب پورے گھر کے لاک چیک کر کے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا دراب اکسہ کے روم کے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی رکیا یہ کیا ہو رہا ہے بیٹ پر گود میں لیپ ٹاپ لیئے بیٹری انواؤ اکسام کے لواس مات سے رتف اندوز ہو رہی محترما کو تاثر صدہ نظروں سے دیکھتے دراب کو کستن آواز انچی رکھنے پڑی کاتون مووی دیکھ سمجھ نہ آئے تو سوال غلط ہے والا حساب ہے آپ کے ساتھ تو آپ نے چوٹ کی لیکن اس کا انہم آگ نہ ٹوٹا خیار یہ سب بند کریں اور جلدی آنکھ کل سے آپ میرے ساتھ یونیورسیٹی جا رہی ہیں اور میں کلاس ٹائیونگ سے 10-15 منٹ پہلے یونی میں رہتا ہوں what 10-20 منٹ لابٹوپ سائٹ پہ رکھتی وہ آنکھیں بھاڑے بیٹ پر اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی yes میس مطلب ہم سارے آٹھ بجے گھر سے روانہ ہوگے اس حساب سے آپ کو اٹھ کر ریڈی ہونا ہوگا میں تو اٹھ تین بجے ہوں وہ آپ کا مسئلہ ہے میرا نہیں شانی جھارتے وہ فورا پہلو بجا گیا تھا جس پہ اکس نے رہم تلب نگاہوں سے ہونٹ لٹکا کر اس کٹھوڑ انسان کو دیکھا تھا وقت پر سوئے وقت پہ جا کے گھر میں سارے میل سوونس ہیں میں نوٹس کیا ہے آپ ان کے سامنے ایون کمفرٹیبل فیڈ کریں اب یہ ایک دن کی بات تو ہے نہیں جو آپ کمرے میں بند رہ کر گزار دیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ پر بکھرے گھنگریالے بالوں والے بے نیا سراپے پر ایک نظر ڈالتے سنجید کی سے مشفرہ دے کر وہ واپسی کیلئے مڑا گسے ایک سوال اتنا کھاتی ہیں آپ جاتا کدھر دروازے سے پلٹ کر ہنوز اسی طرح کھڑی اکسا کو دیکھتے شرارتی انداز میں بھویں اچھکا کر بوچھا آپ جیسے ساس ٹائپ لوگوں کی نظر کھاتی ہیں میں کہاں کھاتی ہوں جس دل کو میرے کھانے پر نظر جمائے رہتا ہے پہلے موم پھر دل اور اب آپ میسٹر ندید فروکی آٹھ بجے کے سدوے سے نکلتی وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی چاہے آنڈی آئی یا توفان بجلی گرے یا بادل وجہ دراب فروکی ہی ہوتا ہے نفی میں سر ہلاتا وہ دروازہ بند کر کے نکل گیا تھا یوں تو بڑے بینیاز بنتے ہیں لیکن نوٹی سب کر رہے ہوتے ہیں مستر چھپیر اس کے درست تجزیے پر تفسرہ کرتی وہ اپنا بکھرا بکھرا پاس سمیٹھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی ایسے ہی کھڑی رہے تو کوئی بائید نہیں کل جامیہ میں بکھڑا رہنا پڑے آپ کو بطور سزا میراج پندرہ منٹ بعد بھی اسے وہیں کھڑا دیکھ سٹینڈ پر ٹاول پھیلاتا بولا تھا جس پر سندل خفت زدہ سی ہو کے نفی میسہ ہلاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی ٹاول ڈال کر کھڑکی کے پڑھتے درست کرتے میراج کی گیر ارادی نظر اپنے روم کے اس نئے دل فریب اضافے پہ پہ پنچ فٹ دو انچ کے قریب قد ساف شفاف دودھی رنگ پرکشش نکوش دھان پان سا سر پا جو بادامی رنگ کے فل سلیپ ٹی شرٹ اور بلیک پینسل جینز میں کچھ زیادہ ہی دھان پان ملوم ہو رہا تھا اس کے ڈریسنگ پر سر جھٹکتا وہ بیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا بابا صاحب کا حکم تھا کہ سندل جس طرح رہنا چاہے اسے رہنے دیا جائے کسی کسی بات پر اسے زور نہ دیا جائے جو اسے زبردستی محسوس اور یہی سوچ میراج کی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب سندل کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زرہ سے بھی زیادتی ہو ویسے بھی انسان اپنی خوشی سے بدلے الگ بات ہے مجبوراً طرز انداز میں تبدیلی لانت مقابل کی تنگ ذہنی اور کم ذرفی کا ثبوت ہے تھا محترمہ سو جائیں بارہ بچ چکے ہمیں سات بجے شہر کے لئے نکل نہ ہوگا پڑھنا صرف آپ کابل کے میرا بھی نقصان ہوگا اسی جگہ انگلیاں ورورتہ کھڑا دیکھ اپنا تکیا درست کرتے پھر میراج کی ہی آواز خموشی میں مخل ہوئی کہ کہ کہاں سندل کا اہم کانہ سوال ترکی بترکی تھا جی سونے کے لئے کمرے میں یہی ایک جگہ مخصوص ہے جو یقیناً آپ کو بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ہم دونوں میں سے کسی کا وجود صوفے پر تو سما سکتا نہیں ہے اور نہ ہی یہ چند دنوں کی بات ہے جو ہم صوفے پہ بیٹھ کر رات گزار دیں اس نے اس جانب بے فکر ہو کے سو جائیں خوش قسمتی سے نہ مجھے خراتے لینے کی عادت ہے اور نہ ہی پورے بیٹھ پہ پھیل کے سونے کی تفصیلاً بات ختم کر کے وہ اپنی جانب کروٹ لیتا لیمپ آف کر چکا تھا سندل مرتا کیا نہ کرتا کہ مسادق چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوسری جانب آ کے بلکل بیٹھ کے کونے میں دپک کر دراز ہو گئی تھی حدود قائم رکھنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ فاصلے نہیں انسان کرتا ہے اور میں حدود کی پاسداری میں کبھی نہیں چکا ہوں اس لئے پورسکون ہو کے سوچائیں مجھے اپنی حدیں معلوم ہیں تیز سانس اور ڈھڑکنوں کی علشتی آواز پر اچانک میراج کی بھاری آواز گالب آنے پر بلکل کنارے پر دراز سندل گرتے گرتے بچی تھی یہ آدمی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ تو کف سے گردن ترچھی کر کے نیم اندھیرے میں آٹھ بچوں کے ہیں اٹھ جو یار کبھی تو اپنی قسم توڑ دو تم لوگ آج میں ویسے بھی خاصہ لیٹ ہوں ککر کی سی ٹی کی بلندی کو کتا گرتی ہوئی دوراب کی آواز فاروقی منزل کی درودیوار میں قریب پانچویں مرتبہ ارتاش کا بائیس بنی تھی لیکن دوسری طرف ہس پہ دستور جواب ندارت تھا بائی قود سارے ڈھیٹ اور نیند کے شدائی لوگ میری قسمت میں سپیسیپکلی لکھے گئے ہیں انہیں جگہ جگہ کر اب تو مجھے خالص ماؤں والی فیلنگ آنے لگی ہے لیکن مجال ہے جو ان کے اندر احساسے ذمہ داری بیدار ہوئی ہو زیچ ہو کر مستقل بڑھ بڑھاتے اس کے ہاتھ بھی کمال مہارت سے چل رہے تھے ساتھ بیچ بیچ میں سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا فریضہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا تھا زیان آصف اکسا اٹھ پی جاؤ یار بھے باول میں آٹا ڈال کر پانی ڈالنے کے لئے جگ اٹھاتے دوراب کی آواز ابھی چوٹی پر پہنچی ہی تھی کہ بس کر دے بھے ایک ادا کا باستہ ہے دفاتن اکب سے خومار علیود آواز پوری جنجلہٹ کے ساتھ ابری تھی ہیں دوراب جگ سمیت متحیر تحصرات لیے نو وارد کی سمت متوجہ ہوا کیا ہے کیا ہے کہاں پر آگ لگ گئی ہے جو صبح صبح گلہ پھاڑ کے فائر بریگیڈیر کی گھنٹی جیسی بے سوری آواز سے نیند حرام کر رہے ہیں عوام الناز کی دوراب کی مڑتے ہی وہ جیسے بھرے بادل کی طرح پھٹ پڑی تھی اللہ کی پناہ دھول نگاڑے کی آواز جو میری نیند میں مخل ہونے کی جرورت نہیں کر پاتی آپ کی بھونپو جیسی آواز نے کانوں کے پڑتے ہلا کے رکھ دی ہیں بندہ نہ ہوا لاؤٹ سپیکری ہو گیا جھومتی ہوئی آکر ٹیبل پہ بیٹھتے اس نے سرک دوروں سے مزیجن آنکھوں سے دوراب کو گھورا جو دلچسپی سے انہابی لبوں میں مسکراہت دبائے اسے سن رہا تھا گویا بیزتی نہیں وازو درس کی محفل اروج پر ہو اب ایسے دانت کو نکال رہے ہیں پروفیسری چھوڑ دیں اور گلے میں ڈھول باندھ کے سہری والوں کی طرح گھر گھر جا کے لوگوں کی نیند خراب کرنے کا کام شروع گر دیں دوراب کی محضوظ کن مسکراہت جلتی پر تیل کے مترادف اثر انداز ہوئی تھی گلے میں جو ڈھول باندھا ہے وہ تو خود بخود بچ رہا ہے میں معصوم تو یہاں کھڑا کام کر رہا ہوں مسکراہت دباتے آٹے میں اٹے ہاتھ لیے وہ مزی سے اشولہ جوالہ کی قریب آن کھڑا ہوا اس ڈھول کو بچنے پر مجبور آپ ہی نے کیا ہے نہیں ذرا قسمت سے ہائٹ اچھی ہے تو کیا آپ خود کو کلاؤک ٹاور ہی سمجھ لیا ہے بجے جا رہے ہیں بجے جا رہے ہیں بجے جا رہے ہیں جو ایک کروٹ سکون سے لینے دی ہو گھر نہ ہوا ریڈیو سٹیشن ہو گیا ہاتھ نچا نچا کر موں میں آیا لکب دیتے وہ پروفیسر صاحب کو بے طرح جھاڑ رہی تھی اور وہ بے شرموں کی طرح پشت پہ ہاتھ باندھے مودب سے کھڑے دوسروں کا بھی پی ہائی کرنے والی محترمہ کو زچ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے میں کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں یہاں دانت نکل اندر کریں کچھے نیند کی وجہ سے اکسک کے جنجلاہت ہاتھ سے سوا تھی جو حکم میرے بیٹے کی کیوٹ کر اب مودھ ٹھیک کریں اور جائیں جا کے تھنڈے تھنڈے پانی سے ہاں تھنڈے تھنڈے پانی سے بات لیں فریش فیل کریں گی آٹھ بچ چکے ہیں آسیف زیان بھی جاگ گئے ہوں گے پندرہ منٹ میں ٹیبل پہ آئیں تی نو شاباش تو آپ اپنے آٹے والے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اس کا خوف کی پھولا گال ہولے سے چھوٹا نرمی سے بولا جس پر اسی خون خوار تیوروں سنگھور رہی اکسہ بیدک کے پیچھے ہوئی پھر اس کی طرف دیکھے بغیر دھب دھب کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی ہاں ہاں آج کی تاریخ تاریخ کے اوراک میں سنہرے حروفوں میں لکھے جانی چاہیے پہلی بار آفت کی پرکالہ نے کوئی لڑکیوں والی حرکت کی ہے دوراب اس کے بیدک کر پیچھے ہونے والی حرکت سے جی بھر کے محسوس ہوا تھا آج تو تمہارا دن بن گیا دوراب بی پی شوٹ کروانے والی کا بی پی شوٹ ہوتا دیکھ دوبارہ آٹا ملاتے ہوئے دوراب کی خوشی دید نہیں تھی گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو پھر ٹیبل سیٹ کر کے خود ریڈی ہو کے ٹیبل پر آنے تک تینوں مو سجائے ٹیبل پہ ایسے بیٹے تھے گویا ابھی دوراب کو کچھا چبا جائیں گے دوراب دل ہی دل میں ان کے خموش اتحادی احتجات سے محضوظ ہوا تاہاں گڑی کے کانچوں کی رفتار کومل ہو سے خاتل رکھتے بولا کچھ نہیں تھا زیان یہ تمہارا یہ عاصف تمہارا اور یہ آپ کا پورس میں پہنچتے ہی گاڑی میں بیٹنے سے پہلے باری باری دونوں کی طرف ٹیفن باکس بڑھاتے تیسرا باکس اکسہ کی طرف بڑھایا جسے تھامنے کی بجائے اکسہ کی آنکھیں خوجم سے باہر نکل آئی تھی مجھے گھوڑنا نہیں ہے اسے لینا ہے میں کیلوں میں ان توچلوں میں کبھی نہیں پڑھی اکسہ کے لہنے سے نہ جانے کس احساس سے لڑکھڑا گیا تھا اس میں کوئی میں نے ایکٹر بوم کا فارمولہ نہیں چپایا ہے جس سیانڈچیز ہیں کلاسیز دیر تک چلتی ہیں بجائے کینٹین میں بیٹھ کے جنگ فوٹس کھا کے کلاس بنک کرنے کے آپ کی کھا سکتی ہیں تفصیل انتنس کی امیزش لیے کہتے دھڑاپ نے ایک بار پھر کبھی انگلیوں کی گرفت میں موجود باکس اس کی طرف بڑھایا جسے دیکھ کر اکسہ عجیب کیفیات کا شکار ہو رہی تھی اسے نہیں یاد پڑھتا تھا سکول کے پہلے دن بھی اس کی موم یا ڈیٹ میں سے کوئی اسے گیٹ ٹکسی آف کرنے آئے تھا کجا ہاتھ سے بنا ڈیفن باکس اسے نہیں سمجھا رہا تھا وہ جو محسوس کر رہی ہیں اسے کیا کہتے ہیں کمائی کی یا انوکھا احساس جو بھی تھا اس کی انگلیوں کو بے جان بے جان کر تھامنے سے انکاری تھا I know آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا بٹ میں اپنی فاملی کو ڈے کر اور پوزیسیو ہوں بلا ضرورت انہیں جنگ فود میں الاؤ نہیں کرتا کیونکہ مجھے اپنی فاملی ہیپی اینڈ ہیلڈی چاہیے اس لئے جب تک آپ یہاں ہیں برا لگے یا بھلا آپ کو میرے کچھ رولز فالو کرنے ہوگے دوراپ نے سنجید کی سے کہتے ہوئے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر واکس تھمایا اور خود ڈرائونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا فاملی اجب کیفیل سے دو چار اکسہ زیلہ بڑھ بڑھائی پھر سر جھٹکتی گاڑی کی طرف بڑھائی اکسہ آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں میں پارٹنر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں آسیت نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اکسہ کے لئے فرنٹ ڈور کھولا نہیں چاچو آپ بھی پاپا کے ساتھ بیٹھیں کیوٹ گرل میری پارٹنر ہے وہ میرے ساتھ بیٹھیں گی کیوں کیوٹ گرل کیوٹ کہتے ہو کیوں کیوٹ گرل حسبے آدھر درمیان سے مو نکالتے پانی پھر جانے پر اپنا سمو لے کے رہ گیا بیگ بی ایم بارننگ یو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا فوری اقدام کر لے ورنہ آپ کا اپنا بیٹا آپ کو بہت ٹف ٹائم دینے والا ہے مجھے اس میں سوٹن والے ساری کوالٹیز نظر آ رہی ہیں دراب کی طرف جھکتے آسیف نے سرگوشی میں مستقبل کے سنگین نتائج کے لئے خبردار کیا جوابا دراب نے فقط گھرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پر جانے کا اشارہ کرنے پر ایک تفاہ کیا تھا آسیف اور زیانت کو ڈراب کرتے ہوئے وہ لوگ واقعی کلاس سے دس بارہ منٹ پہلے یونیورسٹی میں موجود تھے زیرلد دراب کو سلباتیں سناتی جماعیہ روکتی ہوئی وہ کلاس میں پہنچی تو پڑھاکو سٹوڈنٹ کی توسط سے اطلاع ملی کے سرفاروکی کی سکول فرینڈ میس تنزیلا بھی یونیورسٹی کے مین گیٹ کے مقابل بریک لگاتے میراش نے گردن ترچی کر کے پہلو میں بلکل دور سے چمٹ کے بیٹھی سندل سے پوچھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا دروازہ توڑ کر فوراں سے پیش تر باہر نکل جائے اس کی اسی بدھواسی کے پیشنیزر میراش نے حویلی سے نکلتے ہی چائلڈ لوک لگا دیا تھا ورنہ بائید نہیں تھا وہ راستے میں ہی کہیں گر گر آ جاتی بتا بھی دیں اب کس ٹائم جامعہ کی چھٹی ہوتی ہے تاکہ میں اس حساب سے آ جاؤں اسے دور کے ساتھ نبرد آزمہ دیکھ میراش نے تاسوب سے دیکھتے سوال دھورایا آپ ساڑھے تین بجے تک آ جائیں تھوک نگلتے وہ بڑی بہادری سے منمنائی تھی چیک اب لیں پانی پیئیں میرا نہیں خیال میرا سوال اتنا مشکل تھا کہ آپ پسینے میں تربتر ہو جائیں بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کی طرف بڑھاتے مراش نے کز تن لہچے میں مزاہ کا انصر نمائی کیا جو سندل کے خاک پلے نہیں پڑا تھا البتہ حلق میں اکتے کانٹوں کے پیش نظر وہ گوتل تھام گئی تھی گن اپنی جیب میں لے کر گھومنے والے بندے کے ساتھ تین گھنٹے مستقل سفر کرنا بڑے دل گھڑتے کا کام تھا جو سندل نے کیا تھا سو آدھی بوتل وہ آرام سے پی گئی تھی ویسے آپ ہر خاصو عام سے ایسے جملے کو چکنا چھوڑ کے بات کرتی ہیں یا یہ کس طوار انداز تخاطب صرف میرے لئے مخصوص ہیں اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے ہیں مراش نے یوں ہی پوچھا نہیں جوابن سندل کی گردن زور و شور سے دائیں بائیں گھومی تھی اس کے چھوٹے بچوں کی طرح محصومیت سے سر ہلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مراج کے لگوں کے کنارے پر مسکراحت کھیل گئی تھی پھر اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے لوگ ہٹایا کھٹا کی آواز سماس سے چکراتے ہی سندل لمحا گوائیں بغیر گاڑی کے باہر تھی ایک منٹ سنے اور قبل اس کے کہ وہ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مسادق دور لگاتی ارد گرد بینہ تفریق کے جنس جمع حجوم دیکھ باوجود خود کو سوزنش کرنے کے مراج اسے آواز دے بٹھا تھا جی وہ لبوں پر زبان پھیرتی مڑی اگر آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم اپنی درس کا پہنچنے تک یہ چادر اپنی گرد لپیٹ لیں جامعہ کا وقت ہے شاید اس لیے یہاں خاصی بھیڑ بھاڑ ہے پچھلی سیٹ سے تائشہ سے مان کر لائی نئی چادر اس کی سمت پڑھاتے اس کے لہنچے میں حکم نہیں ایک لجاجت بھری گزارش تھی جس میں انکار یا اقرار کا حق مقابل کے پاس محفوظ تھا تسلط یا جبر کا انصر ڈھونڈنے سے بھی مفقود تھا آپ آپ کے پاس ہی کہاں سے آئی روبتار بندے کا لجاجت بھرا انداز سندل کے لبوں سے بے اکتیار سوال یا الفاظ جملہ ادا ہوئے تائشی کہ پاس سے لائے تھا میں دراصل صبح سویرے نہیں البتہ شام کے وقت گاڑی کی سڑک پر جان پہچان والے ملتے ہیں آپ گیر آرامدے محسوس کریں گی سوچ کر دے دیں میراج کا جملہ کتا کرتے اس نے کسی قدر اعتماد سے اس کے ہاتھ سے چادر لی تھی اور بکس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے جیسے تیسے اپنے گرد لپیٹ کر ایک نظر خود پر ڈال کر کا قائدہ پھول رہی تھی جیسے میلوں کا سفر دوڑ کر تیہ کیا ہو چادر کا مضبوطی سے جکڑی انگلیوں میں بھی لگزش نمائی تھی مین گیٹ پر پہنچ کر وہ لب کتری ہوئی مڑی وہ ہنوز سٹیرنگ پہ ہاتھ جمعے بٹھا تھا گالی بند اس کے اندر جانے کا ملتظر تھا وہ ایک سرد سانس خارج کرتی یونی گیٹ عبور کرتی اندر داخل ہوئی محضوظ نظروں کا حسار ٹوٹا سیکڑوں کی بھیڑ میں کہیں سے وہ خوفناک بازکشت پوری جاسپیت سے سماتم گنجی بریکٹ موم اگر ان مادم کو ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے تو اسے میرے لائف سٹائل کے اکانڈنگ خود کو ارگنائز کرنا ہوگا ہم نیو یورک جیسے آزاد شہر کے سیتیزن ہیں کسی پینڈو گاؤں کے نہیں مجھے الٹرا موڈرن لڑکی چاہیے مشرقی پینڈوں گوار نہیں سو اس بیچر کے یہ خود کو گروم کرے بڑنا کس قدر فرق تھا ان زہر میں مجھے کارت تارہ کارت تمیز الفاظ اور اس لجاجت بھرے انداز میں دونوں ہی مرد تھے لیکن دونوں کے طرز انداز میں کیسا ارز و سماسا تضاد تھا پسینے میں تربتر ڈھیلے قدموں کلاس کی طرف بڑھتے اس کی سوچوں کے دھاگے بے طرح آپس میں علچ رہے تھے کیا بات ہے جونئر فاروقی مو کیوں سجائے بیٹھے ہیں اور آپ کی وہ پارٹنر کہاں ہیں ٹی وی لاؤنج کے سوفے پر دونوں باسو باندے گبارے کی طرح مو بھولائے آف ٹی وی کی سکرین کو گھوڑنے میں مصروف اپنے سپوت کو دیکھ تو آپ موت تجیب سا سوال کرتا پہلو میٹکا آپ کی وجہ سے پاپا آپ جنٹلمن نہیں ہو یو ار نوت جنٹلمن پاپا جنٹلمن ایسے نہیں ہوتے وہ مین رول کو فالو کرتے ہیں وہ لیڈیز کو رسپیکٹ کرتے ہیں جواباً آتش ویشاہ کا روپ دھارتے زیان صاحب تو پھٹی بڑے تھے اللہ اللہ دوراویوں جلالی انداز میں اپنے جنٹلمن کے کیٹیگری سے برخواست ہونے کی خبر سن کر دہر کے رہ گیا تھا میں بات نہیں کرتا آپ سے قطع تعلق کرتے گسے سے زیان صاحب رکھی موڑ کر ارے مائی ڈارلنگ ویبی میرا جنٹلمن تو بتا دو دوراویوں بائیکاٹ ہونے پر بلبل آیا آپ نے میری کیوٹ گرل کو کچن میں کام کرنے کے لیے فورس کیا اب وہ کچن میں کام کر رہی ہیں وہ بھی ہماری کارٹون دیکھنے کے ٹائم پر میں بہر ہو رہا ہوں all because of you دوراویوں نقابل فرموش جرم بتاتے ہوئے زیان خشمہ کی نظروں سے باپ کو گھور ہی رہا تھا کہ what لیکن میں نے تو دینر تیار کر چکا ہوں پھر دوراویوں سپرنگ لگے کھلونے کی طرح اچھل کے کھڑا ہوا مجھے کیا ملوم کیوٹ گرل نے کہا میں یہاں بیٹھوں اور یہ چٹ بھی دی ہیں آپ کے لیے لاعلمی سے شانے اچھکاتے لگے ہاتھوں زیان نے کشن کے نیچے سے پنک کلر کی چٹ نکال کر دوراویوں کی طرف بڑھائی جسے پکڑتے ہوئے دوراویوں کا دل پوری شدت سے دڑکا اور کھولنے کے بعد دماغ پوری طرح جنجلا گیا تھا سرپرائز سلام عرض ہے دلِ الٰہی عرض گزارش یہ کہ میں ادنا کنیس ککنگ کی دعو پیت سے قطعی نواقف ہونے کے باوجود آپ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے آپ کے شاہی کی جن کو شرفی سعادت بخشنے جا رہی ہوں تاکہ آپ کے حکم کو تاکہ آپ کے حکم کی سرکوبی کی خطہ سرزد نہ ہو دعا کی خاص درخواست ناچیز کنیس کے لیے نہیں بلکہ آپ کے عزیز کی جن کے لیے فقط دی گریٹ اقصہ اکمل ڈیم اٹ خط کے آخر میں بڑھیں سمائلی کو دیکھ دورابسر پٹکیجن کی طرف بھاگا تھا لیکن نہایت افسوس کے ساتھ دیر ہو چکی تھی اسلام علیکم کمرے میں داکھل ہوتے ہی حسپ عادت میراج نیبہ آواز بلند بیٹ روم کے نئے دل فریب اضافے پر یعنی بیٹ پر کتابوں کے نرگے میں بھسی سندل پر سلامتی بھیجی تھی جس کا جواب حسپ سابق کو دستور خود سمیت کتابیں سمیٹنے کی صورت محصول ہوا تھا یہ سلام کا اشارتن جواب دینے کا اپنا ہی انداز ہے متوقع رد عمل پر سرد سانس فضا کے سبورز کرتے ہیں وہ والیٹ گھڑی کے ساتھ پسٹل بھی وہیں بے زارگی سے سوفے پر اچھال کر آستین فول کرتا واشروم کی طرف بڑھا اور ابھی اس نے واشروم کا دور سہی سے کھولا بھی نہیں تھا کہ درو دیوال درو دیوار سندل کی خوفناک چیکھوں سے یکا یک لڑز اٹھی کہ کیا ہوا بات سنیں وہ دوڑتا ہوا حواظ باختہ سا بیٹ کے پاس آیا جہاں وہ بیٹ پہ کھڑی ہوئی ہزیانی انداز میں مستقل چیکھیں مارے جا رہی تھی گن نہیں نہیں دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر جمعے پوری قوت سے چیکھیں مارتی وہ قطع یہاں موجود نہیں تھی جبکہ پہلی بار ایسی صورت حال سے دو چار ہوا حراسہ مراج پداباسی کے عالم میں سمجھ نہیں پا رہا تھا فوری طور پر کیا اقدام کرے کیونکہ سندل پر جنونی سی کیفیت تاری تھی آپ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی میں وہی کہوں گی ساہر بھائی بس ایک گنہ ڈالیں پلیز اٹھالیں میں مر جاؤں گی مستقیل چیکھوں کی وجہ سے اس کا گلہ بیٹھ چکا تھا بے رکھ سے الفاظ ادا کرتی وہ اب پیچھے کسک رہی تھی جبکہ مراج بدکت اس کی خوف سدہ نگاہوں کا اشارہ سمجھ کر گن اٹھا کے ایک طرح وہ چھالتا بیٹھ پہ چڑھا تھا دل میری بات سنیں مجھے مجھے ہاتھ نہ لگائیں میں نہیں بتاؤں گی مراج کے قریب آنے پر وہ واپس چیخ پڑی دل میں کچھ نہیں کر رہا آپ پر سکون ہو جائیں مراج نے دور ہوتے دونوں ہاتھ کھڑے کیے اب ادھر دیکھیں کچھ نہیں ہوتا وہ لوٹڈ نہیں ہے نہ ہی وہ خود چل سکتی ہے اور میں نے اسے دور پھینک دیا ہے دیکھیں ادھر میرے طرف دیکھیں دونوں ہاتھ کھڑے کیے وہ واپس اس کے لرستے وجود کے قریب آتے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیٹ پہ بٹھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ بھائی جی سندل بٹا سندل بچے تیزی میں دروازہ کھولا اور حواس باختہ تائشہ بابا صاحب ماں صاحب ایک کے پیچھے ایک تاکیل ہوئے اور خوف زیادہ سندل کسی میلے میں کھوئے ہوئے بچے کی طرح دوڑتی ہوئی جا کر تائشہ کے گلے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی ناوہم تاثرات دیئے ماں صاحب اس کی پوشت سے ہلا رہی تھی جبکہ بابا صاحب کرخت تاثرات دیئے میراج کی طرف متوجہ ہوئے کیا ہوا ہے میراج بچی کو ان محترمہ نے ایک قسم اٹھائی ہوئی ہے مجھے سب کی نظرے میں مشکو کرنے کی یوں تفتیشی انداز میں سوال کرنے پر بالو پر ہاتھ پساتا میراج تزبزب کا شکار ہوا یا بحشت کچن کے اندر کا منظر دیکھ دوراب کی آنکھیں صدمے سے اُبل کے باہر آئی تھی سلیب ٹیبل کرسیاں برنر گرز پورا کچن بشمول اکسا آٹے میں بری طرح لتھڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ کچن میں پیہ رکھنے کی جگہ بھی مشکل سے مل رہی تھی ایک بار دو بار تین بار منظر وہی کراہیت امیز تھا مٹھیاں بھیجتے دوراب کے اندر اشتال کی شدید لہر اٹھی کس بے وقوف نے آپ کو کچن میں گھسنے کا کہا تھا اپنے ساس دانت کچ کچاتے وہ بھمشکل اس آٹے کی لیپا پوتی سے بچتا بچاتا اندر کی جانے پڑھا جہاں اکسہ ہنوز آٹے سے کھیل رہی تھی چھوڑے اسے چھوڑے اسے پھوور لڑکی دوراب اس کے پشت پر جا کر گر رہا اور یہیں اس کی گلتی ثابت ہوئی کیونکہ شیر کی گر رہاٹ پر وہ ہڑنی کی طرح سہم کر باول لیے مڑی تھی اور اگلی ساتھ پروفیسر صاحب کے کپڑوں سے وائٹ سیال مادہ گر رہا تھا یہ کیا کر دیا آپ نے کچن کی حالت دیکھ کر ہی عجب کا رہیت محسوس کر رہا دوراب خود کو لٹھڑا دیکھ گسے سے پاگل ہونے لگا تھا نجانے کون سا ایسا ناقابل معافی گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اس چلتی پھرتی آفت کی صورت میں ملی ہے اپنی شرٹ سے گرتے مادے کو دیکھ گن محسوس کرتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا یا تو اس لڑکی کو یا پھر خود کو شوٹ کرتے آخر کتنی لمبی فیرستیں گناہ ہوگی آپ کی جو آپ نہیں جانتے میں کس والے کی سزا ہوں سنگھ کے پاس ہاتھ دوتی اکسانی محسومیت سے گردن موڑ کے پوچھا جسٹ شاٹ اپ جوابت پوری قوت سے دھارتا وہ تن فن کرتا گیز و گزب سے سرک چہرہ لیے اس کے سر پہ پہنچا تھا بہت زیادہ چلالی آپ نے اب اپنے ہاتھ پیر چلائیں زبان بہت زیادہ چلالی آپ نے اب اپنے ہاتھ پیر چلائیں اور اپنی تخریب کاری سمیٹے ورنمت سے برا کوئی نہیں ہوگا اس گندے کچن کو دیکھ کر مجھے اپکائی آ رہی ہے اس کا بازو جگڑتے دوراب میں نیچی آواز میں گراتے حکم دیا اور قبل اس کے کہ اکسہ اپنے دفاع میں کچھ کرتی اس کا سات سالہ محافظ کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا پاپا میری بیٹ پیاری لڑکیوں سے کام نہیں کرواتے چلیں کیوٹ گرر پہلے آپ چینج کر لیں پھر ہم کارٹون دیکھتے ہیں دوراب کو ناپسندیدہ انداز میں ٹوکتا وہ دوراب کو حق تک چھوڑ اکسہ کا ہاتھ تھام کر ووک آؤٹ کر چکا تھا یہ میری سگی اولاد ہے پیچھے دوراب اپنے بیٹے کی ستیلی ماں کے لیے محبت اور اپنے لیے نصیحت سن کر سن سا کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا تھا وہ بابا صاحب میں نے گلتی سے پسٹل علماری کے بجائے صوفے پر رکھتی تھی شاید یہ اسی سے ڈر گئی مراج نے گلتی نہ ہوتے ہوئے بھی نظر جھکا کر مجرموں کی طرح اعترافے جھن کیا تائشہ پانی پلاؤ بچی کو ڈرتے نہیں بیٹا اس سے کچھ نہیں ہوتا بابا صاحب نے مینہ لحاظ بیٹے کو جہار پلاتے شفقت سے سندل کے سر پہ ہاتھ رکھا جبکہ ماں صاحب اور تائشہ نے سندل کو ساتھ لگائے اسے کینا توز نظروں سے گھوڑنے پر اقتفا کیا تھا ماں صاحب مجھے خواب تھوڑی نہ آنا تھا کہ انہیں پسٹل سے ڈر لگتا ہے پھر شہری لڑکیاں تو خود اسے کھلونوں کی طرح استعمال کرتی ہیں اور ویسے بھی میں پسٹل کی جگہ سر درد کی گولی بھی رکھتا نا تب بھی یہ محترمہ بے ہوش ہو جاتی ماں کی کسور وار نظروں کی جواب میں میراج کا احتجاج بلند ہوا جہو کیا سہو کیا آئندہ خیال رکھئے گا اور آپ بیٹا اس طرح چھوٹی چیزوں سے ڈرہا نہیں کرتے آپ تو ہماری بہادوی بیٹی ہے نا بابا صاحب نے نرمی سے مسکراتے سندل کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا سوری بابا صاحب ان لوگوں کی اس قدر محبت پر شرمندہ سندل ہولے سمن میں نہیں اس کی ضرورت نہیں بیٹا ہو جاتا ہے اب ارام کریں چلو تاشی سندل کو اسے بیٹ پہ بٹھانے کا اشارہ کرتے بابا صاحب دروازے کی سمت بڑھے پیچھے ماں صاحب بھی نکل گئی جبکہ تائشہ کمر پہ ہاتھ جماتی افرسط سے بھائی کو گھو رہی تھی اب تم کس خوشی میں مجھے گھو رہی ہو میں ٹوپی برکہ پہن کر گھوموں تب بھی محترمانے حراسہ ہی رہنا شاید ہی نے میری وجودگی سے کوئی خاص قسم کی پرخواش ہے دبل گھوری سے بہن کو نمازتے اس کا لہجہ جلا گیا تھا مطلب بینہ کسور ہی سارے اسے لتارے جا رہے تھے اوکے بھابی گوڈ ڈائنٹ پہنش اندرمی سے سندل کا گال تھپ تھپاتی وہاں سے چلی گئی میراج نے فوراں آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا جبکہ شربندہ سندل بے طرح نازک انگلیوں پر ستم جھانے میں مصروف تھی سوری کافی تگو دو کے بعد تمام ترہیمت مشتمع کرتی وہ بمشکل منمنانے میں کامیاب ہوئی تھی کچھ کہا آپ نے آئی سیٹ ایم سوری لب کترتے اب گے اس کی لرستی نادم آواز پہلے سے انچی تھی اسے اچھی طرح اندازہ تھا اس پر اچانک تاری ہوئی کیفیت کے باعث میراج کو اپنے گھر والوں کے سامنے خاصی صبح کی اٹھانی بڑی ہے جبکہ اس پیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اردو ذرا انچی بولیں میں ہلتے لبوں کو پڑھنے کا ہنر نہیں جانتا اس کی ہزیانی کیفیت میں ایک ایک کشن کو اٹھا کر بیٹ پر رکھتا میراج قصدن چوٹ کرنا چوٹ کرتا ہوا بولا بڑنا سوری سننے کے ساتھ وہ سمجھ بھی آ گیا تھا it's nothing forget it جوابن سندل اپنی وزدلی پر لانت بھیجتی واش روپ میں بند ہوئی یہ بھی صحیح ہے وہ میری بھاری آباز سے خائف ہے میں ان کے منہاہٹ سے آجیز ہوں اردو وہ بولتی نہیں انگریزی میری سمجھ میں آتی نہیں ایسے میں تو یہ سلسلہ بڑھنے سے رہا اور سب مجھے الزام دے رہے ہیں کہ میں گریزہ ہوں سنجلاتے ہوئے سوفے کے نیچے سے پسٹل نکال کر اپنے کپڑوں کے نیچے چھپاتے وہ خود سے حساب کتاب لگانے میں مصروف تھا ادھر واش روم میں سندل ان ہال ناک باز کشتوں سے نبرد آسمہ اپنے موں میں دپٹہ ٹھونسے کیا تھا تو یہ گن دیکھ رہی ہو نا لوڈٹ ہے چلٹی بھی بہت اچھی ہے ادھر ٹرگر دبا ادھر تم ہا 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 نہیں زور سے دائیں بہیسا ہلاتی وہ گھٹنوں میں چیرہ چھپا کے تھنڈی ٹائلز پر سہمی چڑیا کی تہاں بیٹھ گئی تھی پاپا کیوٹ گرڈ کہاں ہے دوراب کی گاڑی سے برام دھوتے ہی پورسٹ میں بیچینی سے چکر کیوں نہیں آئیں آپ اکیلے کیوں آئے ہیں دوراب کے جواب دینے کیلئے لب واہ کرنے سے قبل ہی پانک ہوتے زیان نیسا والوں کی وہ چھاڑ کرتی تھی زیان behave yourself کیا بتمیزی ہے یہ دوراب کو اس کا اقصہ کے لیے اتنا بیچین ہونا بے طرح کھلا تھا تب ہی سختی سے جڑکا پاپا کیوٹ گرڈ نہیں آئی ہے آپ زیان اوور ریاکٹ کرنا بند کریں اندر جا کے اپنا کارٹن پروگرام دیکھیں right now دوراب سختی سے اس کا بازو پکڑ کر سائد کرتے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا ابھی اس نے داخلی دروازہ عبور کیا ہی تھا کہ وہ ہاپتا ہوا ایک پر پھر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا پاپا پلیز بتائیں نا کیوٹ گرڈ کہا ہے وہ آج پہلے ساتھ ویڈیو گیم کھیلنے والی تھی میں ون آور سے گیم نکال کر اپنے کمرے میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں وہ نہیں آئیں وہ کال بھی نہیں لے رہی ہے پاپا پلیز آجیزی سے کہتے نا جانے کس جس پہ نے اس کے لہنچے میں نمی گھولتی تھی میرے جان دوراب تڑپ کرتو جانو اس کے مقابل بیٹھا تھا سو بری عزیز لیسنرز this was the end of this episode hope that you like it اپنا بہت خیال رکھیے گا نکتمنہ کے ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ